اسلام علیکم ایرے ویڈیو لائک اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو سو مچ تو آج ہم وزٹ کریں گے کھاڑی پہ اور کھاڑی کے بعد ہم وزٹ کریں گے بنینزا پہ کیونکہ کھاڑی پہ بھی جو اینا سمر سیل بھی لگی ہوئی ہے ابھی تک اور ونٹر کے بھی جو اینا کلیکشن آ چکی ہے اور ادھر جو اینا فورٹی پرسن سمر سیل لگی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی کلیکشن ہے ٹو پیس بھی ہیں اور تھری پیس بھی ہیں اور یہ جو ٹیبل پہ لگی ہوئے ہیں یہ جو ہے سارے سمر کے ہیں اور جو دیوار پہ سائیڈ پہ لگی ہوئے ہیں وہ ساری جو ہے منٹر ہے تو بہت اچھی کلیکشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سیل میں سیل کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے اور کیونکہ ویسے تو جیسے کوئی پچی سو کا سوٹ ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا اٹھارہ سو کمی لے تو اس طرح جو چھ سات سو کا کافی پرک جو ہے نا وہ پڑ جاتا ہے ایک سوٹ کے پیچھے اور ان کا جو ہے نا یہ جو برینڈز کی ہوتے ہیں ان کے سٹاف بھی اچھا ہوتا ہے کلر بغیرہ جو ہے نا وہ فراب نہیں ہوتے اور آج بہت پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے جتنا ان کے بارے میں نالش ہے میں آپ سے شیئر کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضرور پڑھا کریں اور ابھی بھی پڑھ لیں جو جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سواب ہے درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دس رحمتیں آپ پہ نازل فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ آج کیا کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نبی پاک کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ترونجہ سال مکہ میں گزری 53 یئر کیونکہ وہ تو ہمیں کافی باتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے دین کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہم امتی ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سار جوئنو مدینہ پاک میں گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطا کیے جن کا نام تھا کاسم ابراہیم اور تاہر بہت پیارے نام جنت کے شہزادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل جو صحابی تھے ان کا نام تھا دہی اکلبی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دان مبارک ہے جنگ احد میں شہید ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے تو حضرت عویس کرنی جو بہت پیارے صحابی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ سے اور جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کے دان مبارک جنگ میں شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے دان خود توڑ دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا پھل یا کوئی ایسی ہراغ میاں کریں کہ جس سے جو ہے نا حضرت عویس کرنی جو کھائیں کیونکہ داندو کے بغیر کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے جو ہے کیلہ جو ہے نا وہ پیدا کیا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غسل دیا سبحان اللہ کتنے حوش انصیب تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عبی طلحہ نے کی یعنی کہ آپ کی قبر جو ہے نا انہوں نے قبر مبارک انہوں نے کھو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی بھی خود کرتے اور جب آپ عبادت کرتے تو چھپ کر کرتے اور نفل عبادت جب بھی آپ نفل عبادت کرتے تو چھپ کر کرتے اور جب بھی فرض نماز ہوتی تو کبھی بھی فرض نماز سے پہلے کبھی نہ سوتے نماز پڑھ کے اس کے بعد سوتے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر نہ مسکراتے سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں ہیں نا اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ بہت پیاری میں نے باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ بیکس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا ظہار ضرور کیا کریں موسیقی موسیقی